دوستو نمشکار پرنام ساتھ شریع کال آدھا آپ رہیں آباد خوش رہیں سوست رہیں مست رہیں اور اندیت رہیں آج آپ کے ساتھ جو بات چیز شیئر کرنی ہے کیونکہ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر سوست بچہ پیدا ہو اسے کسی پرکار کی کوئی بھی اپاہزتہ کوئی بھی سمسیہ کوئی بھی بیماری کوئی بھی روگ نہ ہو سوست بچہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا دھیان دے کہتے ہیں نا اگر ہم جب بیج لگاتے ہیں تو بیج لگانے سے پہلے اگر بھومی بڑیہ تیار ہو بھومی کو بڑیہ سوارا جائے تیار کیا جائے اس میں بڑیہ خات ڈالنے کے بعد اور پھر بیج لگایا جائے تو وہ پودھا بھی اچھا ہوتا ہے آگے اس کے پھڑ بھی بہت اچھے لگتے یہ چھوٹی سی بات سمجھا جائے اور دوسری بات یہ کہ پرکارتی میں ہر چیز کا ایک سمیں ہے جیسے مالو ہم فصل بیجتے ہیں تو فصل کا بھی ایک سمیں ہے کوئی بھی فصل بیجتے ہیں تو الگ-لگ فصلوں کا ربی، خریب، الگ-لگ جو فصلے ہیں ان کا ایک سمیں ہے پسووں کے اندر بھی گرب دھارن کرنے کا ایک سمیں ہے دن ہے اگر وہ دن ہمیں سمجھ آجائے تو ہم بہت سے روگوں سے، بہت سے بیماریوں سے بچے کو، ماں کو بچا سکتے ہیں کیونکہ ماں کا مین جو ہے وہ نچوڑ ہے بچہ اور بچہ سوس تب ہی پیدا ہوگا جب ریتو سہی ہو مالو روت جو ہوتی ہے جیسے الگ-لگ سال کے اندر الگ-لگ ریتویں آتی ہیں برسات کا موسم آتا ہے پت جڑ کا آتا ہے بسند کا آتا ہے بہار کا ایسے کر کے جو موسم آتے ہیں جو ریتویں آتی ہیں تو ان ریتووں کے اندر ہی بیج کو لگایا جاتا ہے آگے پیچھے کئی بھی جیسے ہے بہت سمیں تک جیسے ماں لوگ کافی سمیں تک بھومی کے اندر پڑے رہتے ہیں لیکن وہ اوگتے نہیں ہیں اوگتے کب ہے جب ان کا سمیں آتا ہے برسات ہوتی ہے صحیح بھومی میں ہوتے ہیں اسی سمیں وہ اوگتے ہیں تو منوشے کے اندر بھی منوشے کو تو سب سے گہن اس کا جانکاری ہونے چاہیے گہن آدھیان ہونے چاہیے کیونکہ منوشے ایک ایسا جیو ہے جو کی آخری پڑاو میں ہے آخری پڑاو کا مطلب کہ منوشے سے ہی ہم پرم سواستے کو بودھتو کو جعان کو بھکتی کو پریم کو آنند کو اپلپت ہو سکتے ہیں تو یہ ایک آخری مارگ ہے اور اس آخری مارگ میں اگر ہم اوپر اٹھیں تو جتنا بھی اٹھ سکتے ہیں اور نیچے گرے تو جتنا بھی گر سکتے ہیں جیسے دیکھنے میں ابھی آ رہا ہے کہ کئی سماج کئی دیشوں کے اندر کئی لوگ کتنے گھر جاتے ہیں اور وہ اتنے گھر جاتے ہیں کہ ان کا پورا جیون کئیوں کا جیلوں میں کئیوں کا نشوں میں کئیوں کا کیسے کیسے ویتیت ہوتا ہے کیونکہ جب آدمی گرتا ہے تو بہت ہی گر سکتا ہے جب اٹھے تو بہت اٹھ سکتا ہے بہت ہی جو ہے نا بدھتو کو بھی اپلپت ہو سکتا ہے تو مین بات سمجھنے کی مین جو بات پچھے کے جو پارٹ میں باقی رہ گئی تھی کہ گرب دھارن کرنے کا صحیح سمیں اور دن کون سا ہے اب آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ پرکرتی کے نیم کو اگر ہم دیکھا جائیں تو ہمارے ہماری جو باڈی ہے اور باڈی کو چلانے باڈی جو اورا باڈی ہے جو ہمارا اورا شریر ہے جو ہمارا پران شریر ہے جس کو انگلیس میں اورا شریر بولتے ہیں اور ہندی کے اندر پران شریر بول دیتے ہیں پنجابی میں بھی پران شریر بولتے ہیں جو ہمارا پران شریر ہے جو اس ہمارے بھوتک یعنی مردہ شریر کو جندہ رکھتا ہے جو جندہ رکھتا ہے اسی کا ہی مین مہتب ہوتا ہے کیونکہ جیون سے ہی آگے جیون ملتا ہے ہمارا ہمارا شریر ہمارا شریر ایک سادھن ہے ایک دھانچہ ہے جس میں چیز پک کر تیار ہوتی ہے تو ہمارا جو پران شریر ہے اس کے مین ساتھ کے اندر ہوتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب ہمیں ہمارا جیون گرب سے باہر آتا ہے تو اس کا ساتھ ساتھ ورش کا ایک پیریڈ ہوتا ہے یعنی ساتھ سال میں ہمارے پہلے چکر جو ہمارا مولادھار چکر ہے جو ہماری روٹ ہے جو ہماری شریر کی جڑے ہیں جو پورے جیون کو کھلاتی ہے ان جڑوں کا بکاس ہوتا ہے جس میں ساتھ سال کا سمیں لگتا ہے اس کے بعد دوسرا چکر جو ہوتا ہے سوادھیسٹان چکر یعنی جو ہمارا سیکرل چکر ہے جو ہمارا سیکس कیندر ہے وہ چودہ سال تک پورا ہو جاتا ہے پہلا سات ورش تک دوسرا چودہ ورش تک تو دو کیندر ہمارے چودہ ورش تک پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا جو شکتی کیندر ہے جو منیپور چکر ہے اس کا بکاس ہوتا ہے اکیس ورش تک تو اکیس ورش تک ہمارے تین ایک شریر شکتی سے بھرپور یعنی یوہ آوستہ یعنی یوان جو جوانی ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے شریر میں پوری پریپورن یوان روپ میں پرگٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سمجھنے کی بات ہے کیونکہ 21 ورس تک ہمارے شریر میں شکتی کا جو ہے پرواہ چالو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارا چوتھا کے اندر ہے وہ ہے پریم کا کے اندر ہارٹ یعنی ہردے کے اندر ہردے کیا ہے پریم کا پرتی کا اس سمجھنے ساتھ چوتھا کیا ہوا 28 ورس تک ہمارے شریر میں پریم کا عویر بھاہ پیدا ہوتا ہے پریم وہ نہیں کہ جو ہم آپس میں اس تری پورش ملتے وہ پریم پرکرتی کے پریم کا آبھاس پرکرتی کے پریم کی جھلک پرکرتی کے پریم کی تریشتی ہمارے شریر میں ہردے چکر کے روپ میں کھلتی ہے تو یہاں آپ میں ان سمجھنے کی بات کیا ہے کہ چودہ ورس تک جو لڑکی ہوتی ہے اس کا ماسک دھرم شروع ہو جاتا ہے آج کل تھوڑا اس کی ریٹریو کم ہو گئی ہے لیکن چودہ ورس کی آئیو میں ماسک دھرم کا شروع ہونا سب سے اتم مانا جاتا ہے چودہ ورس کی آئیو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ نمن مانا جاتا ہے چودہ ورس کی آئیو میں ماسک دھرم کا شروع ہونا سب سے اتم مانا جاتا ہے اس کے بعد سات ورس لگتے ہیں اس سے پریپکو ہونے کے لیے مطلب اس سمیں اس کی شروعات ہوئی اور اس کو پورا پریپکو پورا تیار ہونے کے لیے یعنی کی لڑکی کو ماں بڑھنے کے لیے ماں کے قابل بڑھنے کے لیے اس سے سات ورس کا سمیں لگتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی لڑکی بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے سبی بچے سوست پیدا نہیں ہو سکتے اے سوستی ہوتے ہیں ہاں کوئی تیر تکہ لگتا رہے تو وہ الگ بات ہے لیکن جو پرکرتی ہمیں بتاتی ہے جو پرکرتی کا نیم ہے جس پرکرتی نے منوشے کو بھدھتب تک لے کے جانا ہے اس کے ان کے لیے نیم ہے یہ ترک کے لیے نیم نہیں ہے ترک تو کوئی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ ترکوں میں کہتا ہے لیکن جو پرکرتی کا نیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 21 ورس کی آیو تک ایک لڑکی ماں بڑھنے کے لیے پریپکو ہے پریپکو ہوئی ہے لیکن اب اس کے پھر لگیں گے کب وہ لگیں گے 21 سے لے کے 28 ورس کی آیو کے پیچھ میں 21 سے 28 ورس کا جو سمیں ہے وہ سروتم سمیں مانا جاتا ہے لڑکی کو ماں بڑھنے کے لیے اس میں آپ کسی بھی سمیں ماں بڑھ سکتی ہے لیکن میں ان بات چل لی تھی کہ اس کا دن کون سا ہے 21 ورس کی آیو کے بعد آپ کبھی بھی کیونکہ جو ہمارے سات کے اندر جو میں نے بتائے سات کے اندر ہوتی ہیں مولادھار جو ہمارا پہلا کے اندر ہے دوسرا ہے سوادیشتان کے اندر تیسرا ہے منیپور چکر چوتھا ہے ہردے چکر پانچما ہے وشودی چکر چھٹا ہے آگیا چکر اور ساتما ہے سیسترار یعنی کراؤن چکر روٹ سیکرال منیپور چکر ہارٹ وشودی تھروڈ چکر تھرڈائی اور کراؤن یہ سات کے اندر ہے سات چکر ہے اب ہمیں سمجھنے کی بات مین کیا ہے کہ دن کونس ہے دن کو ہم نے کھوجنا ہے دن ہمیں کیسے ملے گا تو ایک چکر کو کی ارجہ کو پورا ہونے کیلئے جیسے سات ورس کا چکر کو پورا ہونے کیلئے سات ورس کا سمجھ لگتا ہے ایسے ہی چکر کی ارجہ کو پورا ہونے کیلئے سات دن کا سمجھ لگتا ہے تو سات کو ہم جب سات سے گناہ کریں گے تو فورٹی نائن یعنی انچاس دن کا سمجھ آتا ہے تو انچاس دن میں ہماری روٹ کی انرجی ہمارے کراؤن تک پہنچنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک ساتوں چکروں کی ارجہ روٹ سے کراؤن تک نہیں پہنچے گی تب تک جو گرب دھارن ہوگا اس بچے کے اندر اسی بھی چکر کے کارن اس کے شریر میں کوئی بھی اپاہستہ کوئی بھی کمی رہ سکتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جب ہماری روٹ کی ارجہ کراؤن تک پہنچتی ہے تو اس کو پہنچنے میں انچاس یعنی پچاس دن کا سمجھ لگتا ہے اور جب ارجہ کراؤن کے پاس پہنچی تو اس میں ہم سات دن اور جوڑ دیں گے تو سات دن جوڑنے کے بعد کیا ہوا کہ انچاس اور ایک پچاس اور چھے چھپن دن چھپن دن کے پیرڈ کے بعد آپ کو چھپن دن کا مطلب کہ جب بھی آپ نے گرب دھارن کرنا ہے یا بچہ لینا ہے تو آپ کو چھپن دن کا پرہیج رکھنا جروری ہے یعنی کہ آپ کو چھپن دن تک کوئی بھی سمبھوگ نہیں کرنا جیسے مان لو اسٹری کو تیس دن بعد ماسک دھرم آتا ہے پہلا ماسک دھرم آیا اس کے بعد دوسرا آیا آپ نے کوئی سمبھوگ نہیں کرنا اس کے بعد جب تیسری بار سمبھوگ جو ماسک دھرم آتا ہے تیسری بار ماسک دھرم آنے کے بات آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہت سی اسٹریوں کے ماسک دھرم تین دن میں ٹھیک ہوتی ہیں کسی کے پانس دن میں ٹھیک ہوتی ہیں تو تین یا پانس دن کا ماسک دھرم ٹھیک ہونے کے بعد جب گرب کے اندر سے جو بھی جس کو کچرہ کہلو یا جو بھی جو بلڈ ہے یا جو بہار آ جاتا ہے یعنی کی اس سمیں ہمارا گرب جو ہے پوری طرح اندر سے ساف ہو جاتا ہے جیسے ہم بوجن تیار کرنا ہے تو بوجن تیار کرنے کے لئے برطن کو پوری طرح ساف کرنا ہے ساف کرتے ہیں تو ایسے ہی ہمارا جو ماتاؤں کا گرباشی ہے وہ پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے ماسک دھرم آنے کا مطلب ہی ہے کہ گرباشی ہے اندر سے پوری طرح ساف ہو گیا ہے اب وہ پوری طرح سوست ہے بچہ پاڑنے کے لئے یعنی کی بھومی تیار ہے اب بھومی میں بیچ کب ڈالنا ہے اس کے لئے جب ماسک دھرم پوری طرح تین یا پانس دن کے بعد کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک دن چھوڑ دینا ہے یعنی کی تین دن میں ٹھیک ہوا تو چوتھا دن چھوڑ دینا ہے ایک دن اس کو وشرام چاہیے اس کے اگلے دن آپ سمبھو کر کے گرب دھارن کر سکتے ہیں یہ پرفیکٹ دن ہے جو پراکرتک ہے جو پوری طرح سے سائنٹیفک ہے یعنی کی ماسک دھرم آنے کے بعد ٹھیک ہونے کے ایک دن بعد گرب کو وشرام دینا ہے اور اس کے آگے والے دن آپ کو بیز لگانا ہے یعنی گرب دھارن کرنا ہے تو جب آپ اس دن گرب دھارن کرے گی جو بھی اس تری تو اس کے شریر میں ہنڈرڈ سے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ بچہ جو ہے پوری طرح سوست ہوگا پوری طرح فٹ ہوگا شریرک طور پر بھی پرانک طور پر بھی اور مانسک طور پر بچہ پوری طرح سوست ہوگا یہ تو ہوا گرب دھارن کرنے کا دن اور اس دن کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے پوری سالدھانی رکھنی ہے پوری چیتنا رکھنی ہے اور جو 49 دن آپ کو بتائے ہیں اس 49 دن میں آپ کو ایک بار بھی سمبھوگنی کرنا آپ نے یوگ کرنا ہے منترو چارن کرنے ہے جو ہمارے شاستر ہے ان کا ادھیان کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مین ہے کہ آپ کو سوست بھوجن لینا ہے پوشٹک بھوجن لینا ہے اور جیادہ تر موبائل سے دور رہنا ہے اور آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے کچھ باتوں کا دھیان آپ کو ہی رکھ نا ہے کیونکہ جب بھی بیج لگنا ہو بھومی کیار کرنی پڑتی ہے اس کو بانا پڑتا ہے اس کو جوتنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی اس میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ندین نکڑ سکتا ہے اس لیے اس کی پوری دیکھ پار کرنی ہے تو یہ تھا گرب دھارن کرنے کا دن آگے کی چرچہ آگے کی ویڈیو میں کریں تو پورے دھیان رکھئے پورا عویر رہیے تاں کی ہمارا مشن کی ہر گھر میں سوست بچہ پیدا ہو اور ہر گھر خوش ہو کیونکہ کہتے نا جس کی جائی سکھی اس کی مائی سکھی یعنی جس کے بچے سکھی ہوتے اس کا پریوار جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جن کے بچے سوست ہوتے ہیں اس پریوار میں خوش ہوتی ہے کیونکہ بیماری اور کچھری جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی دھنیوال نمشکار